یہ پورا اعتمام پروانچل ازاداری پر لائک کیا جا رہا ہے گراف ایجنسی پر یہ پورا اعتمام جس کی کوریج ہے انشاءاللہ آپ بعد میں بھی اس اعتمام کو دیکھ سکتے ہیں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے دب کے ساتھ یہ وہ وقت ہے کہ وصل ہو یافراخ ہو اپر رات بھر جاگنا قیامت ہے قیامت ہے آپ پوری رات جاگے ہیں اور اس اعتمام میں شریک ہیں اس اعتمام کے آخری انجمن انجمن زیرت العزہ کو آپ سمات کرنے جا رہے ہیں لیکن رات بھر جاگنا قیامت تو ہے لیکن لاشوں کے درمیان جہاں لاشے پڑی رہی ہیں خیمہ جل چکا ہو پردیسی ہو مسافر ہو اور بدکالوں اسی لیے ہم آشور کے بعد شامع غریمہ بہت تڑکتے اور روتے ہیں اس لیے کہ علی کی بیٹیاں بے مکنہ اور چادر جن کی چادریں چھن گئیں آلِ محمد جو بیتو شرف میں رہتے تھے وہ کربلا میں خواب پہ تھے وہ بی بیاں جن کے ہاتھ پسے گردن باندھی گئے تھے وہ بی بیاں جنہیں بازاروں سے گزارا جاتا تھا جس کی ابباز جیسی بہن ہو اسے یہ کہا جائے کہ یہ نعوذ باللہ باغیوں کی بہنیں ہیں جس کے پاس پتھر ہوتا تھا وہ پتھر مارتا تھا میری طرف دیکھیں تو ایک جملہ کہہ دوں اور اس کے بعد آپ پرسہ سمات کریں آپ مجھے بتائیں کوئی انسان اگر آپ پر حملہور ہو تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لکھتا ہے اپنے ہاتھوں سے سہارا لکھتا ہے ابباز نے اگر بازو کٹا کے تیر کھائے ہیں جو آنکھوں پہ لگا تو ابباز کی بہنوں کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے جو کوئی پتھر مارتا تھا بی بیاں جن کی بیشانیاں زخمی ہو گئی تھیں لوگ لوہان تھیں میرا پڑھ دینا بہت آسان ہے آپ کا سن لینا بہت آسان ہے جن کی ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہیں پتھر مارا چاہے وہ بی بیاں کیا کراتا سلام ہو ہمارا شاید مدینہ کا روح کر کے یہ ہی کہتی رہی ہوں گی نانا تیری نوازیاں بازاروں میں ہیں نانا شریعت بچ گئی یہ نوازیاں کو عصیر کیا گیا نانا جس ذر پہ آپ سلام کرنے آتے تھے میری ماں فاطرمہ جس کی پسلیاں ٹوٹیں جس کا گھر چلایا گیا جسے رولایا گیا اس کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں سلام ہو ہمارا علی کی اس مرد ماں بیٹیوں کی سہزادی وہ کھل کا بازار تھا آج یہ ازادار ہے بی بی آپ کی مظلومیت پر رونے کے لیے آنسو بہا میں کے لیے لیجئے میں گزارش کر رہا ہوں سب سے آخر میں آپ آئیں اس احتمام میں اس بات کا خیال نہ کیجئے گا کہ مجمع نہیں ہے اس بات کا خیال نہ کیجئے گا بس یہ خیال رہے کہ غازی ہے امیر کائنات علی کی نظریں ہیں وہ ثانیہ زہرہ زینب جو غصر سے کہتی تھی نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ میرے بھائی کو بسے گردن زمان کیا گیا نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں بازاروں میں لے جا جا گیا نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ امت نے ہم پہ اتنا رحم نہیں کیا کہ لاشا بے کفن پڑا تھا کم سے کم جنازوں پہ روتو رہے نے دیا ہوتا نانا گیارہ محرم کو ہمیں ایسے گزارا گیا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہوئی نانا تیری نواسیاں بازاروں میں لے جائے گئی شہزادی جس طرف سے آپ نے فرشہزہ بچھائی تھی زندان شام کے اندھیرے میں دن کی دھوپ اور راک کی عوض میں بیٹھتی تھی شہزادیوں ہم جا کر کے آپ کے مظلوم بھائی کی مظلومیت پر رونے کے لیے شہزادی انجمن لے کے آپ کربلا گئی تھی اس دعصی میں ہم آزی ہیں شہزادی ہماری اس عزا کو قبول فرما لیجی بی بی ہمارے اس عزا کو قبول فرما لیجی سوکھوار علی جی آپ کے سامنے انجمن زینت العزا عالم پور بارہ بر کی پرسے کے لیے حاضرے سمات کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے انجمن زینت العزا عالم پور بارہ بر کیوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملا کرے تو اس بات کے انتظار نہ کیا کیجئے ابھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا حاصل انجمن کی صورت میں پیش آیا جس میں جوان بچوں کی موت ہو گئی ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں نہ جانے کتنی انجمنیں سفر میں ہیں نہ جانے کتنے زاکرین نوحہ خان سوز خان مرسیہ خان دنداب مجلسوں کا سلسلہ سب سفر میں ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت احساس دلاتی ہیں جس طرف دیکھو دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں سب روز ہاتھ سے ہوتے ہیں روز موتیں ہوتی ہیں نہ جانے کتنے ہاتھ سے ہوتے ہیں لیکن یہ ازاداری ہے کہ جیسے ہی یہ خبر ملی کہ انجمن کا نوع دوان زخمی ہوا لا شائی جنازہ آیا ہر طرف دنیا روئی نہیں ہوئی لوگ تڑپے نہیں تڑپے کیوں اس لیے کہ نسبت کربلا وانوں سے جب کربلا کے ذکراتہ تو بولہ باب ضرور یاد آئے گا جس نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی وہ چچا یاد آئے گا جس نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے وہ بہن یاد آئے گی جو بھائی کی لاش پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیئے گئے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کیا تو ہی میرا بھائیہ حسین ہے سلام ہمارا شہزادی آپ پر لیجے بی بی زینت الہزا کروان سے بارہ بنکی کا ماتمی دستہ آرمپور کا اپنی آقازادیوں کو ان کے لٹے وے کنبے کا پرسہ پیش کرنے جا رہا ہے سمات کریں انشاءاللہ آپ مصاب ہوگے انجمن زینت الہزا عالم کو بارہ بنکی دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا آئے لہی انہوں نے ستم کیا کیا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا آئے لہی انہوں نے ستم کیا کیا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پھر آسا میرے لال کو مارا گیا یا حسین عربہ بیضہ اگنوہ پش کر رہا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا ایک معظمہ نے دیکھا کہ ایسا قافلہ کہ ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروہ بیڑیاں ہیں کچھ بی بیاں ہیں جو بے کجاوہ اوٹو پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بی بی اپنی کنیز کو بلاتی ہے جاؤ یہ پتہ کر کیا ہو یہ قافلہ کون ہے کہاں سے آیا ہے وہ معظمہ گھر سے نکلی اس بی بی کے پاس آئی اے بی بے تم کہاں کے رہنے والی ہیں بی بی نے کہا تو اپنی ملکہ کو بلات لیا ہے میں اس کو جواب دیتی ہوں مومنین نوہ پیش کرتا ہوں سمات کہیں کونسی بی بی ہے کیا پوچھا اس نے انشاءاللہ مصاب ہوں گے جہاں ہم انتشار پر ہم بہتوری خاص سمات کریں گے پہنچا کوفے میں جو پہنچا کوفے میں جو یہ اہلِ حرم کا کنبا نرغے ظلم تھا کوئی بھی نہیں تھا اپنا کہتے تھے ہم پہلا صدقے کی خجوریں پھیکو اور لبی زادیوں کا ایک بچی پہ نظر پڑ گئی ایک بی بی کی شدت پیاس سے وہ باچی تھی مرجائی ہوئی اپنے ہاتھوں میں لیے پانی کا وہ ایک گوزا سامنے قیدیوں کے آگئی اور فرمایا کون ہے آپ کہا کہ ہے یہاں کیوں آئے ایک بی بی نے کہا ہم ہے مدینے والے نام جیسے ہی مدینے کا سنا اس نے کہا نام جیسے ہی مدینے کا سنا اس نے کہا بلی حاشم کے محلے میں ہے میرا آقا میری شہزادی وہی کی تو ہے رہنے والی نام بازار میں اس کا تو نہیں لے سکتی روک زیل اب نے کہا روک زیل اب نے کہا تم بھی مجھے بھول گئی ہم پہ جو گزری ہے کیا تم کو وہ معلوم نہیں اے ام حبیبہ باغی کی بہل جالا ہمیں ام حبیبہ تُو نے بھی نہ پہچانا ہمیں ام حبیبہ تصور شرط بہل پہ منارہ کریں جب یہ نٹا ہوا قفلہ کوفہ پہنچا ہے ام حبیبہ کہتی ہے عائد بھی تم لوگ تہاں کی رہنے والی ہوں یہ تم لوگوں کے ساتھ کسا سلوک کیا گیا ہے تصور شرط بہل پیش کرتا ہوں بطور خاص منارہ کریں جہاں جہاں تو نے بھی نہ پہچانا ہمیں تو نے بھی نہ پہچانا ہمیں ہم ہو گئے برباد تمہیں کچھ بھی خبر ہے وہ لوکے سلا پر میرے شاہ پیر کا سر ہے گھوڑے کے گلے میں بلیہا شم کا کمر ہے بے پردا ہے ہم شامیوں کی ہم پہ نظر ہے بے پردا ہے ہم شامیوں کی ہم پہ نظر ہے اے ام حبیبہ تو لے بھی نہ پہچانا ہمیں ام حبیبہ باغیر کی بہن جانا ہمیں جناب زینب کہتی ہے میں کس طرح سے کربلا کی کہانی سناوں سماعت کے منتظور شادہ بہن پہ کیا کہتی ہے جناب زینب سماعت کے مومنی ام حبیبہ کس طرح سلاوں میں تمہیں غم کی کہانی میٹی میں ملی ہائر قاسم کی جوانی چھے ماہ کے بعد چے پہ تھی وہ تشلا داھالی ایک بوند بیش شیر لے پا یا نہیں پا لی اے ام حبیبہ تو نے بھی نہ پہچانا ہمیں ام حبیبہ جناب اے اصغر کے بارے میں جناب اے زینب کیا کہتی ہے سماد کے ممصر صورت ہے عشقی سے بارے میں جناب اے زینب نے بتایا سماد کے کربلا میں کیا کیا گزر گئی ام حبیبہ اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا وہ تیر جب سنال سگر دن پہ لگا تھا دم توڑتے بچے کو پدر دیکھ رہا تھا بیٹے کا لہو باپ نے چہرے پہ ملا تھا اے اے ام حبیبہ تولے بھی نہ پے جانا ہمیں ام حبیبہ جناب زینب کہتی ہے ام حبیبہ میں بول نہیں سکتی کبھی غم کا وہ منظر جب شمر لائی چھین لیا یا میری چادر بولا کی کہاں ہے تیرا باس دلاور اب کول بچائے گا تمہیں شمر سے آ کر اب کان بچائے گا تمہیں شمر سے آ کر اے ام حبیبہ تو نے بھی نہ پہچانا میں ام حبیبہ باوی کی بہن جانا میں ام حبیبہ تو نے بھی نہ پہچانا میں ام حبیبہ زنجیر میں آئی مار کو لائے ہیں جکڑ کر اور پوشت پہ عابد کے چوبو تیرہ خانجر رک جاتا اگر وہ تو ستا تیت ستم کر جو کچھ نہیں پاتا وہ اسے مارتا پاتھ ہے جو کچھ نہیں پاتا وہ اسے مارتا پاتھ ہے اے ام حبیبہ تو نے بھی نہ پہچانا میں ام حبیبہ ام حبیبہ تو نے بھی نہ پہچانا میں ام حبیبہ وہ دیکھو وہاں چھوٹی سی باچی جو کھڑی ہے شابیر کے سینے پہ جو سوٹی تھی وہی ہے خون جاری ہے کالوں سے لوے اس کی پٹی ہے کرتا ہے جلا آنکھوں میں عشقوں کی لڑی ہے کرتا ہے جلا آنکھوں میں عشقوں کی لڑی ہے اے ام حبیبہ تولے بھی نہ پہچانا ہمیں اے ام حبیبہ اور آخر مقتے کے دیمے اے ام حبیبہ عرفان کہا ام حبیبہ تڑپ کر شرمین دا ہوں میں آپ سے اے خواہر سرور زینب نے کہا چادر دے دوہا ملا کر کھاؤ تو ذرا بہر خدا رحم یہ ہم پر اے 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 ام حبیبہ تولے بھی نہ پہچانا ہمیں اے ام حبیبہ اے 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 two جو اے 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 three بہر خدا رحم derivatives ہمیں خورت سے شرمیہ اور بھی نہ پہچانا ہمیں موسیقی موسیقی لاشب تاسم پہ یہ فرواں نے کہا رو رو کر میرے قاسم کا سرالہ ہے موسیقی 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 جو اب ہے کئی ٹکروں پر میرے قاسم کا سرانہ ہے کدر اے زینا اللہ شکا قاسم پہ یہ فرواں یہاں میں فرواں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کسی دن کے لئے پرواں چاہا ہے سرانہ کے منتصور شاہدہ پہیم ملادہ کرے قیمت کے منتصور شاہدہ سرانہ سرانہ کرے کدر اے زینا ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم میں نے پرواں چڑھایا بڑے نازوں سے داشت میں روندہ گیا گوڑوں کی ٹاپوں سے سے داشت میں روندہ گیا ہم آت کے منتصور جاتے بہن پہ سرانہ کے منتصور جاتے بہن پہ میں نے پرواں چڑھایا بڑے نازوں سے اسے داشت میں روندہ گیا گوڑوں کی ٹاپوں سے اسے داشت میں روندہ گیا گوڑوں کی ٹاپوں سے اسے ہو گئے ہیں سب انسانوں کہ کیا دل پاتھر میرے قاسم کا سرالہ ہے کدھر ہے زیلال ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم رنگ مہدی کا بھی پیکا نہیں پڑھنے پایا رات کو دولا بنا صبح کلا شاہ اٹھا رات کو دولا بنا صبح کلا شاہ اٹھا رنگ مہدی کا بھی پیکا نہیں پڑھنے پایا رات کو دولا بنا صبح کلا شاہ اٹھا کلا شاہ اٹھا سر کہاں پر وہ ایسے راتا تھا بندھا کر جس پر میرے قاسم کا سرالہ ہے کدھر ہے زیلال ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم آخری اب میرے وارث کی نشانی نہ رہی خاک میں مل گئی قاسم کی جوانی نہ رہی خاک میں مل گئی قاسم کی جوانی نہ رہی آخری اب میرے وارث کی نشانی نہ رہی خاک میں مل گئی قاسم کی جوانی نہ رہی خاک میں مل گئی قاسم کی جوانی نہ رہی جی نہیں پاؤ گی مر جاؤ گی میں گھٹ گھٹ کر میرے قاسم کا سرانہ ہے کدر ہے زینہ اللہ شکا سنے یہ فرانے کہاں رو رو کر میرے قاسم کا سرانہ ہے کدر ہے زینہ ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم ہائے عرفانے کوئی مانا یہ منظر دیکھے نہ ہو بیٹا کسی دکھیاری کا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بیٹا کسی دکھیاری کا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بیٹا کسی دکھیاری کا ٹکڑے ٹکڑے آج بھی گوجر رہی ہے یہ صدا رہے لے کر میرے قاسم کا سرانہ ہے کدر ہے زینہ اللہ شکا سنے یہ فرانے کہاں رو رو کر میرے قاسم کا سرانہ ہے کدر ہے ہائے میرے قاسم ہائے میرے قاسم یا حسین 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 موسیقی